اچھا تو بھئی کرکڑ ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو بندہ سیریز میں آپ کا سکور کر کے جا رہا ہے باقی پلائنگ لیون دو چار ساتھ آٹھ اس طرح سکور کر کے جا رہی ہے سنگل ڈیجٹ میں سکور کر کے جا رہی ہے اور جو بندہ سکور کر کے جا رہی ہے ففٹی کر کے جا رہی ہے جیدنے کی ایٹلیسٹ کوشش کر کے جا رہی ہے اس پہ تنقید کی جا رہی ہے اور باقی جو بلکل سکور کر کے نہیں جا رہے ہیں ان کا نام تک نہیں ہے ان کو کوئی پوچھ نہیں ہے نا یہ سٹیٹس آج نکال کے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں دیکھو سب سے پہلی چیز آج سے ایک مہینہ پہلے تک تنقید کرنے کا انداز ہی چینج تھا ان لوگوں کا جو آج بھی بابر آزم پہ تنقید کر رہے ہیں ان کا انداز پتا گیا تھا تب ان کا انداز ہوا کرتا تھا دیکھو جیسے ابھی شاہین افریدی ہیں دو سو چھبیس رنز دیئے ہیں پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں کیپٹن ہے نا تو کیپٹن کی ریسپونسیبیلٹی ہے کتنے زیادہ سکور کیوں کنسیڈ کی ہیں آپ کے بالرز نے تو اب دو سو چھبیس رنز دیئے ہیں شاہین افریدی نے اپنی کپٹانی میں اب جسٹ امیجن کرو کہ یہاں پہ بابر آزم کیپٹن ہوتا بابر آزم کیپٹن ہوتا نا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونا تھا بابر آزم کیپٹن ہوتا نا تو اب تک ٹویٹر پہ سب لوگوں نے ہسٹری نکال نکال کے سٹیٹس نکال نکال کے پوسٹ کر رہے ہونے تھے کہ دیکھیں جی سب سے زیادہ رنز دو سو بیس کنسیڈ کیے تھے فلان کیپٹن نے پاکستان کے اس کے بعد اس کیپٹن نے بابر آزم دا موسٹ سٹوپیڈ کیپٹن جز نے دو سو چھبیس رنز دے دیئے ہیں نیوزیلینڈ کو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی ایسا ہو گیا سب نے اپنا اپنا ریکار نکال کے رکھا ہونا تھا اور ڈال رہا ہونا تھا کہ جیکھیں جی سب سے انتہائی نکام ترین کیپٹن نے شاہین افریدی نے اب کیا نا کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنا بالر بالرز پہ بات آ رہی ہے نہ آپ کے آپ کے کیپٹن پہ بات آ رہی ہے بات آ رہی ہے تو صرف بابر آزم پہ تو کہتے ہیں جی ہم کوئی بھی بابر آزم کے حلاف کوئی بھی پراپا گینڈا نہیں کر رہے بات کوئی کی کوئی ہوتی ہے آج آکے ان کے پاس صرف بابر آسان ٹارگٹ ہے نا آگے سے کہتا کچھ سب کو بلے کے ساتھ جواب دے رہا ہے نا اس وجہ سے تو یہ شکر کریں یہ آج کال کے جو یہ لاکڈاؤن کیڈز ہیں نا یہ جن کی اوقات اس گلی کے اس کتے جتنی ہیں جس جس کو مطلب غزرتے ہوئے نا کوئی مو بھی نہیں لگاتا جس کے گھر والے بھی جن کی اوقات اتنی ہے کہ ان کے گھر والے ان کو گلی کے کتے کے ساتھ کھانا دیں اسی برتن میں کھانا دیں وہ بھی آج کل کرکٹ ایکسپرٹ بنے ہوئے بابر آجم نے یہ کر دیا تو شترائک رہے تو جو ہے وہ بابر آجم کا یہاں پہ یہ تھا تو یہاں پہ داؤن ہو گیا یہ ساری تنقیدیں تب کرو جب تمہاری باقی پلائنگ لیون جو ہے نا وہ سو سو کر کے گئی ہے ستر ستر اسی سی سکور کر کے گئی ہے دو سو کے سٹرائک ریٹ تمہاری باقی پلائنگ لیون کر کے کچھ گئی نہیں ہے جو بندہ سکور کر کے گئے تمہیں اس سے بھی مسئلہ ہے جب وہ سکور نہیں کرتا تب ہی تمہیں مسئلہ ہوتا ہے جب وہ سکور نہیں کرتا کہتے ہیں جی بابر آجم ہوگا یہاں پہ تھوڑا تھوڑی دیر وکڑ اپنی اسٹے وکڑ اپنی روک لیتا تھوڑا سا سکور کرتا تو ہم جی جی سکتے تھے اب بابر آجم سکور کر رہا ہے یا جی بابر آجم کی شلو کھیلنے کے وجہ سے ہمارے ہو پہ نکل آؤ بغل سے نکل آؤ بغل جو ہوتا ہے نا وہ منٹلیل کر دیتا اور اس سے زیادہ کیا کرے تم لوگوں کو تمہاری منٹل ہیلتھ کو کیا ڈسٹرپ کرے تمہارا منٹیلٹی لیول کیا کس حد تک نیچے چلا گیا ہے ٹھیک ہے کہ تم لوگوں کو باقی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ بابر آزم کا سٹرائک ریٹ یہ ہے سٹرائک جب سٹرائک ریٹ امپروو ہوگا پھر انہوں نے کچھ اور کیڑا ان کے اندر نا چل چل مچتی رہتی ہے کیڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بابر آزم کے نام کے بس ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس کوئی زیرو کرکٹنگ نالے جائے صرف ان کی جو کرکٹنگ نالے جانب وہ بابر آزم سے شروع ہو کے بابر آزم پہ ہتم ہو جاتا یہ فینچر نہیں ہے کولی جیسا بننا چاہیے بھئی کولی جیسا کیوں بنے ایک بات ہے تا کولی جیسا کیوں بنے کولی سے بھی بیٹر ہے سمجھ آئی بات کی کولی جیسا بننے کے لیے تم لوگوں کو دونی جیسا منٹور بھی تو چاہیے نا اور کولی وہ ایک میم سی جی میں فینش کر دیا وہ بھئی اس میں اس بندے کی لکھ بھی بہت ساتھ دیکھے گئی ہے سنیریو آپ جا کے جنہوں نے لائیو میچ دیکھا ہوگا انہوں نے پتا ہوگا اس بندے کی لکھ نے بہت ساتھ دیا ہے نو بال چلی گیا پیار نے فیور دے رہی اس کے بعد نواز کی نو بال ہوئی فری ہٹ پہ سٹمپس پہ بال لکھ کے پیشے چلی گئی تو لکھ نے بھی بہت فیور دیا ہے دوسری اینڈ پہ ہر دکھ پانڈیا بھی کھڑا تھا اس کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے چلتا دور نہیں جاتے نا یہ ورلڈ کپ ہی دیکھ لو ورلڈ کپ میں کیا بابر آزم اچھا ملا کھیل کے گیا نا پچاس کر کے گیا پچاس کر کے آؤٹ ہوکے ابھی پویلین جا کے ڈرائسنگ نو میں جا کے بندے نے اپنی کٹی نہیں remove کی ہوگی کہ ساری آپ کی ٹیم آؤٹ ہوکے تو وہ بیٹھی ہوئی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی بابر آزم بھی چلو کھیلے گا نا کیسے نہ کھیلے بابر آزم کو پتا کہ میں آؤٹ ہوا تو باقی ساروں نے موں میں لے لینا ہے بالرز کا ٹھیک ہے گھنٹے کے گھنٹے کی سکلز باقی ٹیم کے پاس کچھ کرنا ہے نہیں انہوں نے سمجھ رہے ہو تو سب نے موں ٹھا کے آجانے چلو جی ہم بھی آؤٹ ہوکے آ رہے ہیں سمجھ رہے ہو باقی کی پلائنگ لیون کچھ بھی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے بابر آزم سکور کرے تب بھی مسئلہ ہے بابر آزم سکور نہ کرے تب بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کے اندر نا بج یہ جو بغض ہے یہ جو چنونے کاٹھتے ہیں نا ان کو یہ بہت جلدی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے ٹینشن والی ہے جو کہہ رہے ہیں نہیں بابر آزم کی ٹی ٹوانٹی میں نکال کے دیکھ لو اسی سے زیادہ کرے ایک سو بیس سے زیادہ کا سکور کر گی نا تمہاری ٹیم تو پھر ہمیں پوچھنا اس کے بعد اب سٹیٹ فینشن نہیں فینشن نہیں ہے آج آج یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بابر آزم نے اکیس مین آفدہ میچ لیا جن میں بیس دفعہ پاکستان میچ جیتے اور دس دفعہ بابر آزم نے میچ فینش کیے ایز اوپنر یہ نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا یہ دیکھو نظر آجے یہ سارے سٹیٹ نیٹ پہ پڑے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہی نہیں ہو کیونکہ آپ کے اندر بغض ہے اور جب بندے کے اندر بغض ہوتا ہے نا پھر بندہ کوئی بھی چیز ایک چھابنے نظر بھی آ رہی ہو نا پھر وہ نہیں مانتا وہ کہتا نی جی نہیں وہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہے اس کے بعد بابر آزم کا ایک اور میں یہ دیکھیں مین آفدہ میچ وارز منگ کرکٹر کس کو گئے ہیں بابر آزم کو آرے میچ نے دے دیتے بیچ جتوایا اس نے تو تب جا کے دنیا نا دوزار بیس اکیس میں جب وہ کیپٹن تھا آپ کو ایک میں فائنل لیکن سمی فائنل کھلایا تب بھی تم لوگوں کو اس کی کیپٹنسی سے مسئلہ تھا اب دیکھ لو آپ کے جو نئے کیپٹن ساہب ہیں وہ کیا کرے میں بیک کر رہا ہوں میں شاہی نا فرید پہ تنقیت نہیں کر رہا لیکن یہ جو چیزیں آپ نے کی ہیں جو چالیں آپ نے چلیں اس کا تو پھر آپ کو ملے گا نا ریوارڈ یہ یہ تو پھر ساتھ ساتھ یہ تو ابھی جتنے بھی لوگ لوگوں کو مسئلہ ہے وہ اب آپ کوئی ویلی ڈیزن لے کے آو یہ کوئی بھی ویلی ڈیزن یہ فنچل نکلتا فنچ نکلتا یہ نکلتا سارا کچھوں نہیں کرنا باقی فرقیت ہے لے لہنا ہے نا باقیوں کو بھی کو نا وہ بھی تو سیلری لے رہے ہیں نا وہ فری میں تو نہیں کھیل رہے وہ بھی پیسہ لے رہے ہیں نا بورڈ سے جب پیسہ لے رہے ہیں تو پھر اس کو حلال کریں کھیلیں سکور کریں آپ نہیں کریں بابر آزم جیسے اگر بابر آزم شلفش اللہ کرے بابر آزم جیسے اور دو چار سلفش ٹیم میں آ جائیں تاکہ ہم لوگ میچ تو جیت سکے نا کتے کی طرح ہارے ہو تم لوگ پہلے دونوں ڈی ٹونٹی میچیز ہم کتے کی طرح آپ کے ٹیم ہماری ٹیم جو کی ہے اس وہ کتے کی طرح میچ ہاری ہے پہلے دونوں ڈی ٹونٹیز آپ کا دوسرے میچ میں بھی کوئی ڈبل فگر کر ہی نہیں سکا سکور پہلے میچ میں بابر آزم کے علاوہ کسی نے سکور نہیں کیا لیکن پھر بھی جناب مسئلہ ان کو کہ بابر آزم جو ہے وہ احشی ہے تو بابر آزم جو ہے وہ احشی ہے